بڑے میٹرو سٹیز میں کلونیز ڈولپ ہوتی ہیں اور پہلے ہی وہ لیگل نہیں ہوتا ابل بولتے ہیں بڑا ٹائم سامنے لگتا ہے اب لوگوں نے سوچا لائٹ ری فارمز ہو گئے ہم مالک بن گئے اور لوگوں نے جھولی بھر بھر کے ان کو جو ستہ رہی ہیں کانگرس رہی ہے نائشنل کانفرنس رہی ہے لیٹر پی ڈی بھی بھی رہی ان کو لوگوں نے جھولی بھر بھر کے بوٹ دیئے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا ہم آپ مالک بن گئے لیکن کاغزوں میں لوگ مالک نہیں بنے ان کا ریوڑیو ریکارڈ صرف اندراز تھا اور کسی کو انہیں ساٹھ میں گردوری کروائی اس کی کسی نے ستر میں کروائی کسی نے اسی میں کروائی حالانکہ سپریم کورٹ کی رولنگ اس کے لیے الگ کہتی ہے سپریم کورٹ کہتا ہے جس کا چودہ سال کا تیرہ سال کا پوزیشن ہے اس کو ہم مالکانہ حق دیتے ہیں اب کیا ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پیو یہ کیسے آگے لوگ ان کا وہ وہ میں تو کہتا ہوں وہ آہ بڑے بڑے بجلنٹ لوگ ہیں اور میں ان سے انسپائر ہوتا ہوں کہ انہوں نے آہ الف فارم انا کہیں بھی مالکی زمین ہے اس کو مالکانہ حق مل جاتا ہے ایک آدمی 47 سے پہلے والا پوزیشن ہے ایک آدمی 47 کے بعد والا پوزیشن ہے 47 کے پہلے والا پوزیشن جو جس کا ہے وہ کسی بھی کمیونیٹی سے ہمم اس کو مالکانہ حق کے لیے ان قانون جو بعد میں اگریری ری فارم ان کے ذریعے جانا تھا اور جو آہ فورٹی سیبن کے بعد میں جمعوں میں آیا اس کو جیسے ریفیوجی ہے بڑی ایک زندہ قوم ہے کمیونٹی ہے اس نے اس کو آلف فارم کے ذریعے اس کو مالکانہ حق مل جاتے ہیں لیکن جو فورٹی سیبن کے پہلے کا ہے اس کو لینڈ ری فارمز کا فائدہ نہیں ملا ان کو مالکانہ حقوق آپ کے مطابق نہیں ملے ایک یہ طبقہ ہے ایک یہ طبقہ ابھی جو روشنی سکیم لے کے آئے تھے روشنی میں اس میں بھی جائز لوگ ہیں ہم یہ ساری روشنی میں سارے ایک ریبر نہیں ہیں اس میں جائز لوگ تھے مسائل کے طور پر آپ ہمارے پاس باپ دادا سے زمین ہے میرے باپ کے پاس تھی اس کے پہلے اس کے باپ کے پاس تھی اس کے پہلے اس کے باپ کے پاس تھی اب وہ اگریری ری فارمز کے ایکٹ میں ہونی تھی ہم کہ ہم رہ گئے ہمہیں آگے کون سا قرون لگنا تھا ہمہ 및 روش نہیں لگا لیکن درپیو کہاں ہوا اس کا غلط استعمال کہاں ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایگری کلچر کا ریٹ بہت کم ہے تو میں ایک انفلینشل جگہ پہ پیٹھا ہوں ہائی کورٹے بھی شاید یہی تھوڑی کچھ اس میں کھامیاں پائی ہیں اسی لیے اس کو ایک سکیم کہا گیا وہ کہا کہ اس نے کیا کرا کہ دوسری تصحیل میں دوسری پٹوار میں جہاں جہاں کوئی گرین لینڈ ہے اس کو اس نے مال کا ناہک لے لیے اب اس سے جو آدمی تھا وہ بھی افیکٹ ہو گیا اب مجھے بتائیے ایک آدمی کا روزی روٹی ہے اس کا بچے ہیں اس نے گائے بیس رکھی ہے اس کے پاس زمین ہے اس کے پاس گاس چرائی بھی ہے اس کے پاس مال کا ملکیت بھی ہے پر اس کے پاس سٹیٹ لینڈ بھی ہے لیکن وہ بھی چالیس سال سے پچاس سال سے اس پہ سو سال سے اس پہ کھیتی کرتا ہے جہاں اس نے اس کے کنارے سے کوئی پکڈنڈی روڈ نکل گیا اس نے دکان ڈال لی تو اس کو آپ نقصان نہیں اور نیچرل اس کو ہم نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم ایک بیل فیر سٹیٹ ہیں جو مطلب یہ میرا ماننا ہے یعنی آپ کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جمع کشمیر کی سرکار ایک قانون لے کر آئے گی ایک سکیم لے کر آئے گی جس کے ذریعے ان تمام لوگوں کو مالکانہ حق ملیں گے جن لوگوں کو آج تک مالکانہ حق آپ کے مطابق نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی نے جو اگریلین ری فارمس ہوئے اس کا فائدہ لے لیا کیونکہ اس کو ایکسپوزر تھا سیم اسی کا ساتھ بھائی ہے اس کو نہیں ایکسپوزر تھا وہ نہیں لے پایا پر زمین دونوں کی سیم ہے ایک مالک ہے ایک نہیں مالک ہے ایک اس طرح کی کٹیگری ہے ایک ایسی کٹیگری ہے تو ان سب کو آپ مالکانہ حق دینے کی بات کر رہے ہیں نہیں اس کا نیچرل بنتا ہے نا ان کو سرکاریں ہی دیتی ہیں لیکن جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر اگر کانگرس نیشنل کانفرنس پی ڈی پی نے ان کو حق نہیں دیئے تو ہم دیں گے نا ہم دیتے ہیں نا میں نے آپ کو ایک لائیو اگزیمپل سنوی نا کہ ہم نے کسی نے کل جیمو یونسٹی بنائی جہاں کسی نے ریلویسٹیشن بنایا تو لوگوں کو نہیں دیا کچھ بھی کسی نے ہم نے ایمس بنایا تو ہم نے وہاں ساڑھے تین سو فیملی کو تین سو فیملی کو ہم نے دس مرلے کا مالک بنایا نا آپ کا بکشی نہ کر رہا ہے تو بکشی صاحب کے ٹیم ساتھ مرلے پلاٹ دیا آپ ہمیں یہ سٹیٹ کا کام ہے نا لوگوں کو ہوسنگ دینا مجھے اب ایک جیسے اور بتائیے گا کل محبوب مفتین نے ایک بیان دیا انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ ہم سٹیٹلیس ہیں اس وقت ہماری کوئی سرکار نہیں ہے ہمارا کوئی راج نہیں ہے اس سمیں استطیق جمعہ کشمیر کی ایسی استطیق میں لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ جا کر زمینوں پر قبضہ کر لیجئے آپ زمینوں کو زمینوں کو اپنے لے لیجئے انہیں محلہ کمیٹیوں سے کہا انہیں پنچائتوں سے کہا انہیں کہا میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ جائیے یہ زمینیں آپ لے لیجئے آپ کا ان زمینوں کے اوپر حق ہے کوئی آپ سے آپ کی یہ زمینیں نہیں چھین سکتا ہے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس بیان کو کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر نیتا جو پولٹ یہاں ستہ میں رہا ہے یہاں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی یہاں کوئی بھی پیسہ ڈائیوٹ ہو جاتا تھا یہاں اپنی منمرجی سے چلتا چلتے تھے لیکن اب ان کو اپنے ذہن میں یہ بات سوچ لینے چاہیے یہ وقت نکل جائے اب یہ نیوسنس کریٹ کرنے سے لوگوں کو اکسانے سے لوگ پہلے مالک ہیں اب یہ ہے کہ جب سٹیٹ لینڈ میں اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ آہ کمرشل بیلدنگز بنائی ہیں کم سے کم رول آف لا بھی تو ہونا چاہیے نا اب سٹیٹ اکس چیکر کی آپ نے دیکھو وہ بیلنس نہیں نہ رہتا سٹیٹ اکس چیکر کو آپ نے میس جوز کرا سٹیٹ لینڈ تو سٹیٹ کی ہے نا لیکن سرکار نے ریگلورائز کری اس کا کچھ نہ کچھ جو بھی کمرشل کا الگ ریجنچل کا الگ ایگری کلچر کا الگ ریٹ لگا کے سرکار نے اس کو اس کا خزانے و پیسہ لیا تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی نہ کبھی قانون جو ہے وہ زمین پہ آتا ہے لیکن کیا آپ مانتے کہ یہ بیان بھڑکانے والا ہے اس میں سامنے دیکھ رہا ہے اس میں اور بھڑکانے کا اس میں اور اس میں تو کوشن بنتے نہیں ہے یہ تو سامنے دیکھ رہا ہے کہ اپنے لیے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس طرح کا ہے اور لوگوں کو نہیں بھڑکانا چاہیے غریب آدمی کو نہیں بھڑکانا غریب آدمی کو آہ تو کوئی چڑھنے نہیں جا رہا ہے جس نے بھی غلط استعمال کرا ہے اپنی پوزیشن کا اس طرح کا ہے کوئی پولیٹیکل آدمی ہے کوئی کچھ بھی ہے جس نے غلط استعمال کر رہا ہے اس کو خلاف تو قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں بلڈوزر چلے گا اور آہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے آوائد قبضے زمینوں کے پر کی ہیں ان کے خلاف کاروائی جاری رہے گی لیکن دوسری طرف عام لوگوں کے لیے ایک سکیم آئے گی جس میں ان کو راحت ملے گی نہیں سکیم نہیں تھوڑی پہلے بھی اس طرح ریگلرائز ہوئی ہیں پہلے بھی سرکار انہیں بہت ساری چیزیں لائیں ہیں سرکار دیکھو ہر سیگمنٹس کو سرکار کا کام ویلفیر سٹیٹ کا کام ہوتا ہے ہر سیگمنٹ کا الگ ایشو ہے ابھی میرے پاس آج یہ موٹو والے لوگ آئے تھے اب ان کو جب سے موٹو ملتے ہیں تو وہ اپنا موٹو جانے کا ان کے پاس ایک ہی ریکارڈ ہے کیا ریکارڈ ہے کہ وہ اوپر کو جائیں گے ان کو پرمیشن ملے گی جانور مال مبیشی کے ساتھ چلنے کی اب اس کو وہ پچاس میں میں جاتے تھے ساٹھ میں میں جاتے تھے ستر میں میں جاتے ہیں باپسی آئیں گے پھر پرمیشن ملے گی اب ان کے پاس وہی ان کا سٹیٹ سبجیکٹ ہے وہی ڈو میسائل ہے اسی پہ ان کی پینچن لگتی ہے اب جب نیا قانون آیا تو قانون تو مانگے گا یار اس کا دیکھو ڈو میسائل ہے اس کا سٹیٹ سبجیکٹ ہے یہ بی پیل ہے اس کی علاوہ اس کے پاس کیا ہے میرے پاس یہاں کچھ فیملیز جو ڈسپلیسٹ ہوئی ہیں اس میں سے آئی ایٹی بنا جہاں جہاں آئی ایم بنا ہے ان کو میں نے چیف آہ پرنسپل چیف کنزرویٹر کو پوچھا کہتے ہم نے تو سرکار کو کہا تھا ان کو ریابلیٹیشن ریابلیٹیٹ کرو جب کبھی ان کی زمین لی ہوگی ٹھیک تو وہ میرے پاس فیملیز آئی ہم ہم نے ان کی بات کریں اب کیا ہے کہ ہر سیگمنٹ کے لیے دیکھو جو پلاننگ جا پالسی جہاں اس کی الیجیبل کرائیٹیریہ بنتا ہے مسائل کے طور پر آپ آہ فیزیکلی ڈسیبلڈ کے لیے آپ پالسی بنا رہے ہیں اب فیزیکلی ڈسیبلڈ کو آپ بولو کہ آپ تحصیل دار سے انو سی لاؤ جہاں تحصیل دار سے سرٹیفکیٹ لاؤ اب فیزیکل فیزیکلی ڈسیبلڈ چالے نہیں سکتا ہے تو وہ جو پالسی بنانے والا ہے سوسل ویل فیر کا ہم گے وہاں ایک فیزیکلی ڈسیبلڈ کا ہم نے ایک فنکشن بہت بڑا یہاں اکھنور میں کرا پچھلے دنوں لوگوں کی بہت ساری پراولم سائی میرے پاس کہ جی ہم ہم جب چالی نہیں سکتے تحصیل دار کے پاس کیسے جائیں گے ہم ایس ڈی ایم کے تو بہاں ان کے ڈو سٹیپ پہ سرکار کو دینا چاہیے جب وہ ایک بندہ چالی نہیں سکتا ہے تو اس کے وہ پنشن لے رہا ہے جہاں آپ کا صرف اس کے پاس موٹو ہی ہے اس کو آپ بولیں گے آپ ڈومی سائل لاؤ اب ڈومی سائل جہاں سٹیٹ سبجیکٹ بنانے پہلے زمانے لوگ بولتے تھے کہ کم سے کم آہ دو چار سال تو لگتی ہے سٹیٹ سبجیکٹ بنانے انت میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جہاں سٹیٹ لینڈ کو لے کر تو لوگوں نے بات کی اور یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھارجنتہ پارٹی بھی اپنا جو ان کا سٹینڈ تھا جو زمینوں کو لے کر خاص کر سرکاری زمینوں کو لے کر جو آپ کی پارٹی کا سٹینڈ رہا ہے ہمیشہ آپ لوگوں نے یہ کہا کہ عوید قبضے جتنے بھی ہیں وہ چاہے ایک مرلے کا ہے چاہے کنال کا ہے وہ ہٹنا چاہیے یہ آپ کا سٹینڈ رہا ہے فورسٹ کی زمینوں کو لے کر بھی بھارجنتہ پارٹی کا یہی سٹینڈ رہا ہے کہ بھائی کسی کو بھی عوید قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب ساری جگہ پر آپ نے پلٹی ماری ہے تو یہاں جاننا چاہوں ہمارا یہ سٹینڈ نہیں تھا کہ ایک مرلے والا بھی ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ جس نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرے ہم ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کیا فورسٹ کی زمینوں کو لے کر بھی اب آپ کا سٹینڈ یہی ہے کہ فورسٹ کی زمینوں کے اوپر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی کیا کہتے ہیں مالکانہ حق دینے چاہیے دیے جانے چاہیے یہ آپ کو لگ رہا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوئی دیکھیں جو فورسٹ رائٹ سیکٹ جو ہے وہ تو ٹرائبلز کے لیے ہیں میں باقی عام لوگوں کی بات کروں جو ٹرائبل ہے ہی نہیں اس میں ایک فورسٹ ڈویلر ہے اگر اس کی روزی روٹی فارسٹ زمین پہ ہے تو وہ جروری نہیں ہے ٹرائبل ہے فورسٹ رائٹ سیکٹ یہ کہتا ہے اس میں ایک فورسٹ ڈویلر ٹرم ہوتی ہے اگر اس کا روزی روٹی فارسٹ کی زمین پہ ہی ہے تو وہ اس کو ہم وہ اس میں کبر ہوتا ہے جو بڑے بڑے نیتہ ہیں ان کا فورس سے کیا لینے دینا جن لوگوں نے انہی فورس کی زمینوں کے اوپر الگ الگ جگہوں پر مکان بنائے ہیں اپنے بنگلے بنائے ہیں وہ اس فورس کی زمین کا کیا کرے ان کی خلاف تو آپ کاروائی جائیں گے دیکھئے اس پہ تو ہم نے پہلے سے کہا ہے کہ جس نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرا ہے تو اس پہ تو کاروائی ہونی چاہیے اس پہ تو ہوگی بہت بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ بھارجنتہ پارٹی کے راجتبہ سانسد انجنر غلام علی خٹانہ کا سافتور پر یہ کہنا ہے کہ سرکار پانچ سے پندرہ مارلے والے کے لیے تو سوچ رہی ہے لیکن بہوبلی بلشالی وہ لوگ جن لوگوں نے اوائد قبضے زمینوں کے پر کیے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوتی رہے گی اور سرکار اور اس میں الیفٹنیٹ گورنمنٹ سنہ کی بھی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ ایک سکیم لے کر آ رہے ہیں